میں یہ پوچھنا چاہیتی کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایک ڈیجیٹل دہشتگردی کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے افکورس اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کسی نہ کسی حد تک تحریک انصاف یا ان کے کچھ لوگ جو ہیں انفرادی طور پر وہ اس کے موجب بھی ہیں اور ان کی وجہ سے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہیں حکومت کو بچہ سے تو مجھے نہیں پتا لیکن دیکھیں ایک بڑا ڈائلما ہے ڈائلما ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے دیکھیں ہم پولیٹیشنز ہیں ہم بندوقیں اٹھا کے پہاڑیوں پہ نہیں چڑ سکتے اور ہم فوج سے مقابلہ کے لیے جو ہے وہ ہم ٹرینڈ نہیں ہیں نہ ہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نہ ہی ہمارا نظریہ ہے نہ ہی ہم اس لیے سیاست جو ہے وہ ہم کرتے ہیں نہ ہی ہم کو ریبل لیڈر ہیں ہم تو پولیٹیشنز ہیں ہمیں ایک سپیس چاہیے پولیٹکس کرنے کے لیے اب پرابلم یہاں پہ یہ آگئی ہوئی ہے کہ وہ سپیس اتنی سکویز ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ایک ناریٹیو جو ہے یہ اس طرح کا جو آپ نے بات کی جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی آپ کہہ رہی ہیں وہ آرہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ یہ آرہا ہے کہ وہ ادھر سے جو ہے وہ اتنا سکویز کیا ہے گردی ہے اٹھالیس اٹھالیس کیسیز ہو جاتے ہیں دو سو سو کیس ہے ایک کیس سے نکلے دوسرے کیس دوسرے سے تیسرے کیس یعنی وہ لاتھی گولی ہی چل رہی ہے اچھا اب اس میں پرابلم یہ آرہی ہے کہ جو اوورال انوارمنٹ ہے اس کے اندر جو ایک اس وقت عوام ایک طرف کھڑی ہے ان کا سنٹیمنٹ ایک طرف کھڑا ہے اب ذرا جوڈیشری بھی اس میں شامل ہو گئی ہے اس کا ایک سنٹیمنٹ ہے وہ ادھر کھڑا ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور درمیان کی جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہے اتنی تنگ ہے کہ اس میں سانس بھی نہیں لیا جا پا رہا ہے عام آدمی کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو یہ بتائے گا کہ ذمہ دار کون ہے دوسرا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے جمہوریت یا جمہوری روئیوں کی کمی تھی ازارہ آزادی رائے کی کمی تھی اب مزید کمی ہو گئی ہے یعنی ہائیبریٹ سے ہائیبریٹ پلس پر ہم آگے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا دیکھیں ذمہ دار میں پرابلم کیا آ رہی ہے پرابلم ہی آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو کیمپینز بنا رہے ہیں زیادہ تر باہر سے بنتی ہیں فوج کے خلاف اس میں جو پی ٹی آئی کا الیمنٹ ہے وہ بڑا کم ہے اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ الہدگی پسند ہیں سیسشنس ہیں اور اب انہوں نے نیا کام یہ بھی کر لیا ہے کہ بہت بے شمار اکاؤنٹ ایسے ہیں جو عمران خان کی پپلیریٹی کو استعمال کرتے ہیں یہ آرمی کے خلاف نیریٹیوز بنانے کے لیے آپ ان کی دیکھیں گے ڈی پی پی ٹی آئی کی ہوگی اور لیکن آپ تھوڑا سا بھی پیچھے سرچ کریں آپ کو معلوم ہوگا اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ پی ٹی آئی کے بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ان میں کئی لوگ ہیں جو کہ اتنی زیادہ کچھ سمجھتے ہیں بڑی زیادہ ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ سے چلے گئے یا جن کو جو اسٹیبلشمنٹ نے بھی منیجمنٹ نہیں کر سکی وہ اس کی وجہ سے کچھ لوگ چلے گئے پٹ میجورٹی اگر آپ میں جب دیکھتا ہوں اور صرف سامنے اس کو آپ اکاؤنٹس کو ہی جب دیکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر یا دوسروں کے اوپر تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک پی ٹی آئی جیسی جو قومی جماعت ہے جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ فوج میرے سے بھی زیادہ اہم ہے اس کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسری جو الہنگی پسند اس وقت حکومت کا حصہ بھی تھے یعنی تحریک انصاف کی حکومت کے کچھ سابق لوگ جو ہیں جب وہ باہر گئے ہیں تو اور طرح کی کیمپینز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں رہو فسند صاحب کے یا جو بھی ان کی پاس چیزیں آئی ہیں وہ باہر سے جو کچھ چلتا تھا وہ ان کے پاس موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے پاکستان طریقے انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کیمپین کا حصہ ہیں اور یہ کرنا پڑے گا حکومت کو مجبوری بن گئی ہے اس وقت اسٹیبشمنٹ کے دیکھیں آسماں to be fair with رہو فسند آپ ان کو بڑا پرانا جانتی ہیں میں بھی ان کو جانتا ہوں دیکھیں وہ اب anti army anti پاکستان narrative چلانے والے بندے تو نہیں ہیں to be fair with him اور یہ ایسی کہہ دینا کسی کو یہ بھی ایک ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ جو بھی اختلاف رائے ہو اس کو ہم فوراں غدار بھی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور یہ ماضی میں پولیٹیشنز جو ہیں وہ آپس میں کیا کرتے تھے اور یہ بھی ہمارا مذہبی جس طرح سے آپ دیکھیں انفورچنیٹلی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ اگر کسی کو اختلاف ہے تو اب ان کے خلاف مذہبی کیمپینیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں سو یہ پرابلم تو ایک ہے لیکن اس میں ایک منیجمنٹ بھی چاہیے ہر چیز ڈنڈے سے گولی سے ٹھیک نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ آپ کو نہیں لگتا کہ ہیں کچھ لوگ تحریک انصاف میں جو کہ یہ سب کام کر رہے ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں I seriously doubt that کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر شامل ہوگا اس لیے کہ تحریک انصاف کا جو basic نظریہ ہے جو عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ وفاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کی کامیابی ہی کیا ہے پی ٹی آئی کی ایڈوانٹیج ہی کیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں کی جماعت ہے وہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے وہ لنگویسٹک نہیں ہے وہ ایتھنک نہیں ہے یہی تو پی ٹی آئی کی قوت ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن فواد صاحب دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں جی آپ مکمل کیجے بات